بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کو آل پر پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہا ہے یہ سب فری آف کاسٹ ہے اس پر آپ کے کچھ خرچ نہیں آتا لیکن ہماری افضائی ہو جاتی ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو جی ہاں بات کر رہا تھے احساس کفالت پروگرام کے حوالے سے اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ جو احساس کفالت پروگرام اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام یہ ایک ہی ہے صرف اس کا نام کا فرق ہے تو جو خواتین بینظیر انکم سپورٹ یا احساس کفالت پروگرام میں ریجسٹر ہیں اور ان کو چودہ ہزار کی پیمنٹ ملتی ہے ان کو لیٹر بھی ملا ہوا ہے تو ان کے جو بچے سکول میں پڑتے ہیں چاہے وہ سرکار سکول میں پڑتے ہوں یا پرائیویٹ میں یا اچھے میں یا جو لوکوارٹیکو کوئی سکول ہے اس میں تو ان سب بچوں کو جو پہلی کلاس میں سے بارویں کلاس تک ہیں اور ان کی ایج جو چار سال سے بائیس سال تک ہیں ان کو گورنمنٹ وظیفہ دے رہی ہے تو وظیفہ بھی تقریبا جو لڑکی ہے پہلی کلاس میں پڑتی ہے بارہ ہزار جو میڈلز اسے میں ہے لڑکی اس کو تین ہزار اور جو ہر سکینڈری سکول میں پڑتی ہے لڑکی اس کو چار ہزار پہ لڑکے کو پندرہ سو پچی سو اور پینتیسو روپے تو اگر آپ اس ساتھ کفالت میں بینجیر انکم سپورٹ کی ریجسٹڈ خواتین ہیں اور آپ کو امداد ملتی ہے تو آپ اپنے بچوں کا وظیفہ لگوائیں یہ وظیفہ بلکل آسان ہے آپ اپنے موبیل انڈرائی موبیل سے ایک ایپ ہے تعلیمی وظیفہ وہ ایپ ڈاؤنلوڈ کر کے بھی اس پر اپلائی کر سکتے ہیں اگر زیادہ پڑے لکھی نہیں ہیں تو پھر آپ نے کام یہ کرنا کہ بینجیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو آپ کا تصیل آفیس ہے وہاں جانا ہے وہاں سے آپ کو رسیدیں ملیں گی وہ آپ نے رسیدیں لے کر جہاں بچے سکول میں پڑھتے ہیں ان کے سکول کے ٹیچر اور ہیڈی میسٹر سے سین کروانے ہیں اور آپ اس ٹیمپل لگوانی ہیں اس کے بعد وہ فارم بے فارم اور بچوں کو ساتھ لجا کر بینجیر انکم سپورٹ پروگرام میں ان کے تصویریں بنوانی ہیں اور جو آپ کو کاغذ ملے ہیں بے فارم یا آپ نے جمع کروانے ہیں تو آپ کے بچے ریجسٹر ہو جائیں گے اور آپ کو میسج بھی آ جائے گا اور آپ انہیں ساتھ اپنا موبیل لے کر جانا ہے جو اپنے ایک نام ہے جو آپ کے پاس چلتا ہو اس پر میسج بھی آ جائے گا اتنے بچے آپ کو آپ کے ریجسٹر ہو جائیں گے جن کو وظیفہ ملے گا جب ریجسٹر ہو جائیں گے تو تین بعد ان کی جو امداد ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی پیسے لینے کا طریقہ کا بلکل آسان ہے جس طرح آپ احساس کفالت پروگرام کے پیسے لیتی ہیں اسی طرح یا اپنے کنیکٹ بے ایچ بیل اپنا اشناکتی کار لے کر جانا بائیو میٹر تھامل کر پیسے بصول کر لینے اگر آپ کسی اور جلال میں ہیں تو آپ ایٹی ایم سے بھی پیسے نکلا سکیں ایٹی ایم صرف ایک بینک جو ایچ بیل ہے کنیکٹ ایچ بیل ہے اس کی ایٹی ایم مشین سے لے سکتے ہیں اگر آپ کسی کے پی کے یا سند میں ہیں تو آپ وہاں سے ایل فلا کی ایٹی ایم سے پیسے بصول کریں گے